اسلام علیکم میں ہوں تاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار آج اٹھارہ مارچ ہے اور آج اسلامباد امران خان پیشی کے سلسلے میں جو ہے شاید اب تک پہنچ چکے ہوں گے اور یہ کچھ مناظر ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہ احساس تلاؤں کہ اسلامباد کے لوگوں لاہوریوں نے کل اپنا حق ادا کر دیا ہے آج آپ کی باری ہے خان آپ کے شہر آ رہا ہے اور خان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے لیکن تدبیر بندہ کرتا ہے تدبیر بھی انسان ہی کرتے ہیں یہ ہم سب کے ذمہ داری ہے کہ ہم خان کی حفاظت کو یقینی بنائیں لاہور والوں نے اپنا حق ادا کیا ہے آج اسلامباد والوں کی باری ہے کل اے خاتون نے بڑی عجیب و غریب باتیں کیے وہ اس وقت قطر بھاگ چکی ہوں گی وہ ایک ہفتے کے لئے قطر جا رہی ہیں وہ کیوں اس موقع پر غائب ہوئی ہیں رانہ السلام اللہ کہاں غائب ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان کے گربتاری یا خدا نہ خواستہ ان کی جان کو لا خطرات یہ سب چیزیں ہیں جس سے کہ ہم سب پاکستانی تشویش میں تشویش کا شکار ہیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے عوام کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے یہ جد و جہت ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے عمران خان پر سو کے قریب مقدمات ہیں اور جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیاسی مقدمات ہیں جھوٹے ہیں اور ان کو کسی بھی صورت کوشش کی جاری ہے کہ ان کو انتخابات کے عمل سے باہر کیا جائے ان کو سیاست سے باہر کیا جائے یا خدا نہ خواستہ ان کی جان تک لینے کے درپے ہیں لوگ جو کہ ان کے بیانات سے اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے ایسا کیا ہونے جا رہا ہے ٹویٹر پہ بہت سائے لوگوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کیے ہیں اور سوشل میڈیا اس وقت جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے کیونکہ جس طرح سے مینسٹریم میڈیا کو جس طرح سے پابند کیا گیا ہے جس طرح سے ان پر پریشر ہے وہ لوگ اس طرح سے خبر شاید نہیں دیتے جس طرح کے سوشل میڈیا پر لوگ ایکٹیو ہیں اور شاباش ہے شاہن کے شیروں کو خان کے ٹائگرز کو کہ انہوں نے سوشل میڈیا بہت اچھی طرح سے انہوں نے سنبھالا ہے اور اس جد و جہد کو آگے بڑھانے میں بہت ایک اہم کردار ہے سوشل میڈیا پر تو سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے جو صورتحال ہے وہ ایسی ایسی خبریں ہیں جن پہ ہم سب جو ہے تھوڑے سے پریشان ہیں ہماری دعا ہے کہ خان کو اللہ خیر سے جو ہے اپنے گھر واپس لے کر آئے زمان پار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حبز و مان میں رکھیں ان کی جانوی مال عزت و عبرو کی ہر طرح سے حفاظت کریں کیونکہ کچھ ذہنی مریض ہیں جو کہ جن کے بارے میں خان اپنے خطابات میں اپنی تقریروں میں بارہا تذکرہ کر چکے ہیں اور ہم سب ان کو جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں نام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی جو گندی ان کی جو ڈرٹی جو ان کی جو ٹیکٹکس ہیں جو ان کے جو معاملات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کس طرح سے آزم سواتی شہباز گل فواد چودری اور بچ جس طرح سے ذل شاہ جو ایک عام کارکن ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا عشر شریف شہید کی شہادت سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کون لوگ انپولف ہیں کون لوگ ملوث ہیں اور جس طرح سے ان کو مارا گیا ہے فیصل عباس سعید جان اور نہ جانے کتنے بہت سائے لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ جد و جہد اتنی آسانی سے ختم نہیں کی جا سکتی عمران خان کی حفاظت کوئی یقینی بنا ہے اسلام آباد والوں اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور اسلام آباد میں آج خان موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کو خیر و آفیت سے رکھے لیکن بہت ساری خبریں ایسی ہیں جن پہ کے لوگ جو ہیں ان کے تحفظات ہیں اداروں سے درخواست ہیں اسٹبلشمنٹ سے درخواست ہیں اپنی عدالتوں سے درخواست ہیں بہت سارے داغ ہیں جو آپ لوگ دھو سکتے ہیں یہ ویڈیو اور آوڈیو اور پریشر یہ سب کچھ آپ اگر برداشت کر کے آسر خروع ہوتے ہیں تو آپ کا نام تاریخ میں سنہر حروف سے لکھا جائے گا ونہ یاد رکھیں دنیا میں میر جعفر میر صادق کو لوگ بھولے نہیں ہیں جس طرح سے جو لوگ ملتوں کی قوم میں چھوڑا گھومتے ہیں وہ کبھی بھی تاریخ میں برے ناموں سے برے حوالوں سے ان کو جانا جاتا ہے اور جو اچھا کرتے ہیں ان کو اچھے حوالوں سے آپ سوچ لیں کہ آپ لوگوں نے اپنا نام کہا لکھوانا ہے یہ اس وقت بہت بڑا امتحان ہے پاکستان کے عوام کے لیے آپ کی خدمات ہونی چاہیے پاکستان کے لیے شخصیات کے پریشر میں آ کر اگر آپ فیصلے کریں گے تو پھر پاکستانی عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے پاکستان کا عمران کا اللہ حافظ و ناصر ہو اللہ حفاظت کرے اپنا اور اپنے گردن ہوا کے لوگوں کا اور اس چینل کا اور سب سے بڑھ کر عمران خان کا خیال لکھئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سانیہ عطا کرے سانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر انشاءاللہ انشاءاللہ خان خیر و آفیت کے ساتھ عزت و عبرو کے ساتھ ہن سے خوشی اپنے گھر واپس آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات پاکستان کے عوام زندہ بات